وہ پیارا ہے باقی کوئی رخیر اللہ پر اچھا نہیں لگتا ہے اپنے زندگیوں کو مزین کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقیزہ اخلاق کے ساتھ یہ زندگی سیکھنے کا نام ہے تبلیغ کا کام تبلیغ کوئی جماعت نہیں کوئی فلقہ نہیں کوئی علم نیا کام نہیں شروع ہو گیا لوٹ پیشن کی طرف ہے گردش حیام تو فلم پرانا سبق ہے بھولا ہوا تھا منتب ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں روح جمنی آب نہیں ہم یہ بھول رہے کہ دنیا میں اللہ کے نبن سنانا اور اللہ کے معبوب کی پاک زندگی کو بتانا اور اس سے آراستہ کے آراستہ ہو کر دھر 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 اس کی صدا دگانا یہ ہماری دن میں ناری ہے یہ ہمارا کام ہے ہم اس کے لئے کوئی چندہ نہیں کرتے کوئی چیروں کی شو نہیں کرتے ہم اپنے مات سے خرش کر کے اور اپنے بی بچوں کو دوئیوں کو سہ کر ہم اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور لوگوں سے اس کے بدلے میں نہ چھزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں نہ اس کے بدلے میں کوئی بھٹھائی چاہتے ہیں نہ کراؤں چاہتے ہیں نہ پیسا چاہتے ہیں ہم اسے ضروریوں چاہتے ہیں کہ بھائیو اللہ کی مان لو اور انگر کے رسول کے بھونام بن جاؤ اصالی دنیا کے گھر مسلموں سے کہتے ہیں کہ تم قلمہ پڑھ کے ہمیشہ کی جندت کے وارث بن جاؤ یہ ہماری تمہیں دائی ہے یہ ہمارا کام ہے کندن خیعہ امت اخریت لنناس تکمرونا بالمعروش بطن ہمنا نے ملکر بطن ملونا باللہ ہم سب سے آلہ امت ہو سب سے بہترین امت ہو کیوں کفر سب سے بہترین کیوں کم بہترین ہوئے حج کرتے ہو زکاة دیتے ہو روزی رکھتے یہ مورگاں کرتے ہیں اخریت اخریت تم نکال دیئے گئے کدھر لنناس لوگوں کی خدمت کے لیے بہت سی خدمت خدمت کی تو بے شمار کس میں کلیں ایک خاص خدمت جو صرف تم کر سکتے ہو کوئی نہیں کر سکتا جو صرف تم کر سکتے ہو ہسپتال گستے مور ملت مونچھی ہسپتال میں یاہور میں ہیں اور گنگا رام ہسپتال میں یاہور میں ہیں ہسپتال دنوں ہیں زینب ہسپتال میں یاہور میں ہیں اور گلاب دیئے بھی ہسپتال میں یاہور میں ہیں نہیں ایک کام صرف تم کر سکتے ہو کوئی نہیں کر سکتا کن تم خیر تم سب سے بہترین امت ہو مرد عورت سب کیوں یاہور تو اخریت تم گھروں سے نکالے لیے ہو کی طرح جاں کے لیے لنناس لوگوں کی خدمت کے لیے کونسی خدمت تعمرون بالمعروف وطنفرون عن المنتر وطنفرون باللہ تم خلالیوں کی دعوت لیتے ہو مرانیوں سے روکتے ہو اور سلح اللہ سے لیتے ہو لوگوں سے نہیں لیتے ہو تم گھرون باللہ کیام طلب اللہ کی ایمان لاتے ہو یعنی اس کا سلح اللہ سے لیتے ہو مخلوق سے نہیں نہ آہ نہ واہ کچھ نہیں چاہید تو یہ آیت عجب آیت ہے کہ اے امت محمد تم سب سے بہترین امت ہو کیوں کیا اللہ اب ہمارے ذنے کام لگا ہے کیا ہے گھر چھوڑتے ہو کدھر جاتے ہو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در پر در کبھی ان کے گھر ہمیں آشقی تیرہ شکریہ من پہن 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 سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں قرود سحرہ من جنوب کا ہم سفر ہوں میرا کوئی حد نہیں ہے یہ اس امت کی شان ہے بے پیغان رب لے کر اللہ کا رسول کی پاک شدری کو اپنا کر وہ پھرتے ہیں سورج کی طرح گردش کرتے ہیں جیسے سورج روشنی پھیلاتا ہے یہ اس امت کے پھرنے سے بھی لوگ کے دلوں کا ایمان قرور پڑتا ہے وہ سب سرات مستقیم پر آنے والے بندے ہیں یہاں رہنا ہے تو یہ خط میں نبوت کا کام اپنا کام بنا کر رہو یہاں رہنا ہے وہ سوری دنیا کے انسانوں کی گرائیت کی نیت کر کے رہو اور یہ پاکیزہ اخلاق اور وہ پاکیزہ بندگی ایک اندہ سے جڑنا ہے عبادت کے ساتھ بندوں سے جڑنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ اس میں ماں باپ ہیں اس میں بیری ہیں اس میں اولاد ہیں اس میں بھائی ہیں سب کے حکوم خدا نے بتائی اللہ نے نماز روزے کی تفصیل کوئی نہیں بتائی مختصر مختصر لیکن اخلاق کی اتنی تفصیل بتائی ہیں ایسے پارا مترتی جریاتیں مترتی جریاتیں مترتی جریاتیں کہ خیام دوتا ہے کہ میرا بھائی کیسے اخلاق کی آخری سطح تک جاتا ہے اور اس حد تک کہتا ہے لَا تَنَا وَزُو بِالْأَلْقَامِ وہی سے کوئی ایسا اشارہ بھی نہ کہتے نا لَا تَنَا وَزُو بِالْأَلْقَامِ کوئی ایسا گول نہ گول دینا جس سے کسی کا دل ٹوٹنے جائے جس سے کسی کی عزت نفس میں یہ اٹھو جائے اس سطح تک اللہ طرح اخلاق کو بیان کرتا ہے کیونکہ یہ اسلام قصر سے مشکل چپٹر ہے اچھے اخلاق اسلام قصر سے مشکل چپٹر ہے اس پر اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا نبی کا کہ تُو یہ اخلاق کرنا جنت و فردوس میں گھر لے کرنا اس کو لے کر پھرنا اور سارے عالم کے انسانوں تک جانا یہ تقریب کی محنت ہے یہ تقریب کا کام ہے ساری دنیا کے انسانوں کو اس وقت نظریاتی بور پر کوئی شکست ہو جو کی پوری دنیا دیکھو بھائیو زندگی پیسے سے نہیں گزرتی زندگی کسی مقصد کے طاقت گزرتی ہے اور عزت عورت شعورت یہ کوئی مقاصد نہیں ہے یہ راستے کی چیزیں ہیں مقصد مقصد نظریہ اس کو پوری دنیا کے پاس کچھ نہیں رہا کچھ نہیں رہا سارے کو ٹوٹ گئے سارے کی نظریہ ختم ہو گئے یہ وقت ہے کہ تم تجدری میں لاہو سجاؤ ہم تمہیں نظریہ دیکھتے ہیں لا الہ حفی اللہ محمد رسول اللہ آجا اپنے اللہ کو پہچانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں پھلو اور اس کو لے تک پھرو وہ ساری دنیا میں ساری دنیا میں ایسی راہ دائے گی کہ بھروی دنیا لوگ جنت کا مزارہ دیکھ جنت کا مزارہ دیکھ کہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی کا زندگی ہے لیکن سب سراب ہے کوکا ہے پرید ہے یا اس کو راضی کرنے کیلئے قلب اٹھاؤ اور پھرو تمہارے سامنے ہے مکہ کی مادی سے آواز اٹھی ایک یدیم نے جس کے بیٹھ میں پتھر نگل ہوئے تھے جس کو اپنے میں پتھر مار رہے تھے اور ساری دنیا کی طاقتوں سے وہ ٹکرایا ہے پرندہ کا پیغام سو سال کے اندر ہمارے حاکے میں پہنچا رہے میرا ذرہ ملتان ہے نوی ہیدیم ملتان میں محمد قاسم داخل دو چکا تھا وہ ادھر کاشغر تک اور ادھر سینگال چوڑ تک اور ادھر جنوبی سارا کے شمالی افریقہ اور ادھر ترکستان میں سورگن تک اور کاشغر تک اور ادھر ہمارے علاقے میں سری لنکا تک سارا طرف سو سال کے اندر سو سال کے اندر بے چین بے چین بے قرار روح کی طرح یہ امت لکھ لی اور انہیں اندر کا پیغام پہنچا دیا آپ لاکھوں لوگ یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں آپ یہاں تک رسول کی بلانی کر کے دکھا کر کے دکھا اگر خشبو بن جاؤ خریداء خود پہلا ہو جائیں گے خشبو بن جاؤ خریداء خود پہلا چک خشبو کو کو چھما نہیں سکتے بوئے گلے گئے بیرون جمن راز جمن کیا عضب ہے کہ ہوئے پھول ہی قماز جمن تم پھول تو بنو کانٹے بن کے کہتے ہو کہ خیر آجائے اپنے حقوق چھوڑ دو اب ہمیں کچھ نہیں جاؤ با تم جنت کا راستہ رہے یہ جنت کے راستے پر آجاؤ دنیا بھی تمہاری حقبہ بھی ہماری انہوں نے جنت کو بنانے کی پوشش کی لیکن موت کا قید آگیا آپ پاکستان واپس کروی جاتے ہیں بہت یہاں سہود نے پڑی خودر کو باک کمار کے اختش کر دیر دیر سے مرد 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 پاکستان میں پاکستان پہلے مرد جاتے ہیں باکستان باکستان اور اور ازرائیل بول گیا وہ پتہ کو نہیں کھڑا ٹائمٹ کے دن بلے کھڑا دیر کھڑا دیر کوئی مرد کوئی دیر جو جو آگے چھوٹی دی دی تو موت کوئی سے مقت آتی جب آتی ہے اس سے پہلے آسکتی اس کو کوئی آگے کر سکتا کوئی پیشے کر سکتا کوئی ہٹا سکتا کیا اللہ پھول گیا یا جو جنرائیل بول گیا ایک اس نے تھی جس سے اللہ نے پوچھا مولد اس کو بھی نہیں پوچھا ہے میرے نبی آپ رہنا چاہتے ہیں کیا آنے چاہتے ہیں اور کسی سے پوچھے نہ پوچھے گا جب آپ پر دنی سے جانے کا وقت ہے تو جنرائیل نے آپ کیا رسول اللہ فرما رہے تھے کہ میرا نبی آنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں چھوٹ کے آن تو اگر آپ کہیں کہ تو میں نہیں جاؤں گا یہ صرف کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں آگ اگر ہرس نہیں آیس ہوا اور کوئی نہیں یہ پراؤن اسلام باد ایک حدیرہ دن کوئی دن کوئی باد جائے 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 چل 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 پڑھے تو ہم نے اس کو جنرہ تو بنا دیا لیکن موت کا کہہ ہے ایک پاسشاہ نے کھڑ بنائے بڑا بڑا خود سے بڑا تو اس نے گائے کو بھول ہے کھابے برا گھر بڑا پڑا 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 تو دو آگی چھو گھڑے گھڑے تو پاسشاہ نکھو تم نہیں گل گل کھابی بیسی بہت عدیشان ہے لیکن اس میں دو کمی ہیں گل دو فرو جائے تو بس پاکستان